عوام کب تک قربانی دیں گے سلسلہ کب تک چلتا رہے گا حکمران اشرافیہ کا تو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے ایسے فیصلوں سے دیکھیں عوام اسی قسم کی سزائیں بھگتتے رہیں گے قربانی کی بات نہیں ہے یہ سزائیں ہیں سزائیں بھگتتے رہیں گے جب تک عوام اپنے حاکموں سے سوال نہیں کریں گے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ سوال کرے اور پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویجن کا مائک جاتا ہے کسی کے سامنے جی انہوں نے پیٹرول بم پھینک دیا بھائی ابھی پیٹرول بم آیا ہے ابھی تو اور بڑے ہینڈ پرائس کے اور بڑے ہینڈ گرنیڈ آنے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ جو بزنس اور کمرشل انٹریسٹ ہے اس کو کنٹین نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی بیسک سپورٹ ادھر سے آتی ہے تو لہٰذا اگر پیٹرول والوں نے پیٹرول بم بند کر دیئے تھے پلوٹ کی سپلائی روک دی تھی تو یہ ایک ٹیکٹس تھا انہیں پتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا انہیں پتا تھا ایکشن عوام کے خلاف ہوگا اور عوام کے خلاف ہی ہوا ہے اور ان کے خلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ وہیں سے تو ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے سپورٹ کرتی ہے اب یہ دیکھئے بہت لاہور کے اندر بہت سی جگہ پہ نان اب تیس کا مل رہا ہے کہیں پچیس کا ہے جو پرانی پرائیس ہے کہیں تیس کا مل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے آپ یہ امید چھوڑ دیں کہ جو ہمارے قائدین ہیں ہمارے لیڈران ہیں خاص کر حکومت والے ہیں وہ عوام کے لیے کچھ کریں گے انہوں نے اپنی بہتری میں تو بہت کچھ کر لیا ہے پرائیل کے بعد لیکن عوام کی بہتری کا اس وقت ہوگا جب عوام کھڑے ہو کر ان حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں امیر ہیں ملک غریب ہے یہ کون لوگ ہیں جن کی دولتیں انگلستان میں دبائی میں نیو یورک کے اندر جو ہیں وہ نظر آتی ہیں یہ کون لوگ ہیں ہمیں بتاؤ اس کا جواب دو عام آدمی کے اکاؤنٹ میں یا حال یہ ہے عام آپ کے اکاؤنٹ میں اگر بیس ڈالر بھی ملک سے باہر سے آئے نا تو بینک والا پوچھتا ہے جس کا سورس بتائے ہمیں پوچھتا چاہتی ہے بلکل ان کے ملینز آف روپیز آتے ہیں اور جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنے کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں میرا اپنے خیال یہ ہے کہ جب تک عوام کھڑے ہو کے ان کو چیلنج نہیں کریں گے اس وقت تک عوام کے ساتھ یہی ہوگا اور میرا خیال ہونا بھی چاہیے